اسلام علیکم جی تو کیا حال جانے سے پیائے ہو آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک فٹ پارٹ ہوں گے تو یار میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں ایک بہت ہی خطرناک شادی اور ایک بہت ہی خطرناک دولا جس بندے نے اپنے پورا انسٹاگرام کو شادی کی ریل سے بڑھ دیا مطلب یار چلو تمہاری شادی ہے تم ریل سے نہیں بناوگے یا اگر بناوگے بھی تو زیادہ ایک یا دو پائیس بندے نے اپنا پورا انسٹاگرام اور یوٹیوب اپنے ولوگز اور ریل سے بڑھ دیا شادی کے ولوگز اور ریل سے بڑھ دیا آؤ دیکھتے اس کو تو دوستو آج سادی کا حل دی جو اچھے طریقے سے لگا دی گا ایک دم دولا بن کے ریڈی ہو گئے یہ کون سا ویدی ہے بھی ممی پر کے ساتھ میں نے مینی ولوگ کو اسٹارٹ کر لیا مورنی کے ٹائم میں کارٹون بن کے کی ویڈیو بنا رہے تھے ابے اس کی تو سالے پاگا لے کے ٹرہا کیوں رہا ہے ویسے ہی تیری ریلز دیکھ کے ہمارے دن خراب ہوئے میں اور اب تو ہمارا رات کا سونا بھی حرام کرے گا ابے نئے نویلی دولن کو ٹاٹ دی ہے سمائل نہیں کری تو اے سمائل کرو گدا پیچھے انکل کو دیکھ لو جن کی بیٹی ہے وہ قسم سے دل میں بس یہی سوچ رہے ہیں سالام میری تو بیٹی کی شادی ہے جب ہی میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہے اس دوریمون کے نئے ویڈن کو ورنہ اے سو کے موپے تو پانی پھیک دیتا ہوں پٹ کے سمیت اور یہ آنٹی جی کونسی دنیا میں چل رہی ہے آنٹی جی پریزنٹ میں آ جائیے بجن نہیں چل رہا ہے آپ کے بیٹے کی فارق حرکتیں چل رہی ہیں نہیں میں شادی کی نہیں ریل کی بات کر رہا ہوں اور یہ چھٹکی کی سیکنڈ ویڈن کو دیکھ لو سوچو تمہاری نیو نیو شادی ہوئی ہے اور تمہارے کو پتا ہے کہ تمہارا ہزبنٹ ریلہ رہے ہر درف سے صرف ریلز اور ولوگز بننا ہے لیکن تم نے برداشت کر لیا جھیل لیا کہ چلو تھوڑی دیر کی بات ہے شادی نہیں پڑ جا اس کے بعد تو ویسے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا اب یہ ریلز اور وغیرہ شادی میں رات میں تھوڑی نہ بنایا گئی ہے اور پھر شادی ختم ہوتی ہے اور تم اپنے آرام سے کمرے میں جا کے بیٹھتے ہو کہ ہاش اب کسی کیمرے کو فیس نہیں کرنا پڑے گا اور تم سوچ رہے ہو کہ تمہارا ابھی ہزبنٹ آئے گا اس کے بعد تم سو جاؤ گے لیکن اسی ٹائم تمہارا ہزبنٹ کمرے میں انٹر ہوتا ہے کیسے کیمرے مین کو لے کے گونگٹ اٹھانے کی ریل بنانے کے لیے اب اے نیو لے کے دوں آج کی رات تو کیمرے مین کو لے کے نہیں جاتا ہر جگہ صرف کیمرے مین کو لے کے پہنچ جائے گا اور ہاں یہ کیمرے مین کو پلین میں بھی لے کے جاتا ہے اب ہے تیس سیکنڈ کے لیے اپنے گانے کو چھوڑ دو اور سائیڈ میں کسی کو دیکھ لو بیچاری پلین میں سفر کرنے آئے تھی لیکن اب بیچاری سر پکڑ کے بیٹھی ہے لٹرالی سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے لیکن نئی کوئی کچھ بھی بولے ہم تو ریلہ رہے ہیں ہم تو کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں اب ہے آوشکاری بندر یہ سب چھوڑ یہ بتا پیچھے انکل کو گن پوائنٹے کیوں کھڑا کر رہا ہے کیا کسی ریل میں ڈانس کرنے سے منہ کر دیا تھا کیا اینڈ یہ لاسک میں کیا کر رہا اپنے آنٹی کی ہلڈو درہا سا ہلیا ہلیا گدہ گئی کا اب بھائی نے شادی کر لیے اب تو میسیس راجے جی کے ساتھ بیریلز بنیں گی نا کبنا دوست میں راجہ لوگ بیہار سمجھتی پور سے دیکھیں فائنلی ہماری ہونے والی وائپ کو دیکھیں کہاں بیٹھا ہے ایدھر ہے میری ماتا جی ایک طرف میں گائی ایدھر ہے میری مائی اوہدھر پاپا جی جیزا جی بیٹھے ہوئے ہیں مائی اب میں مائی نہیں ماں ہوتا ہے اور اس سالے انکل کو کیا ہوا ہے جب دیکھو ہینگی ملتے ہیں اب میں بھائی انکل کا مذر بورٹ رپیر کراتے ہیں تو نے وہ گیٹ کا تو رہو اسکول والو جو پیچھے والو سالے کےکڑے سی دودھ کے پاگا لے گیا آنکھیں باہر کری ہوئے ہیں بچے کیوں ڈر آ رہا ہے سالے اس لئے شادی کی تھی کہ ایسی ریز بنا سکے قسم سے میسیز راجہ جی کو سلام ہے اتنی برداشت کیسے ان کی جگہ کوئی اور ہوتی نا پچھوڑے پہ لات مار کے چلی جاتی اب اے چائنا کے سینٹا گلوز ڈانس کرنا تو سیکھ لے قسم سے کبھی میں بھی ڈانس کرتا ہوں نہ تو ادھر ادھر دیکھ کے ڈانس کرتا ہوں کہ کسی کو لگنا جائے تو سائیڈ میں دیکھ ہی نہیں رہا پتہ چلے ایک ہاتھ گمائے اور اپنے ہی باپ کو دکھا مار کے پھیک دے اب اے سائیڈ والے انگل دیکھ کے دل میں بس یہی بول رہے ہوں گے اب اے اس سالہ کام پھساد گیا اس ساتھ اچھا تو مجھے بولاتا ہی نہیں کم سے کم یہ پاگل پرتی تو نہیں دیکھنی پرتی سارے ایک ہی ساتھ پاگل ہو گئے ہیں قسم سے لوگ کو گھر جانے سے روک دیا ہے کہ مجھے ریل بنانی ہے اب یہیں بیٹھو جی ماں کٹ بھائی کر دیا ہے کب چھوڑے کا سانک کھر جا کے آرام سے سوگا اب اس کی تو باترم لگا ہوا ہے اممہ اپنے بچے کو بچا لیں اس ظالم سے اگر چڑڑی میں نکل گئی نا تو اس کا دیمہ دار یہ خود ہوگا اب اس سالے مینٹل ہسپیٹل کے مریض ویڈیو کے علاوہ گھر کا بھی کچھ کام کر لیا اگر شگا رہے تیری میسیس نے تیجھے ڈانٹا تو سہی پھلے ویڈیو میں اس ہے لیکن ڈانٹا تو اب جا جنلی جا کے گھر کا سودا لے گیا اب آپ چمن جینگے یہ تیرا گھر نہیں ہے سالے کہیں تو ریل چھوڑ دے اگلا دکان والا بھی سوچ رہا ہے کہ کون چمپینسی آ گیا یہ اب یہ کتے کی جو دی ڈانگ اتنی پھٹ رہی ہے تو بول ہی کیوں رہا ہے اور سٹاف دکھر آئے کہ اوہر ایکٹنگ کر رہا ہے تیس سن کا ہو گیا ہے لیکن ایکٹنگ ہی نہیں کرنا آتی اینٹ پیچھے انکل جی بھی لائک اپنے تو لسن لگوا دیئے میرے لسن کیوں لگوا رہا ہے ہاں تو بندات کے ساپ تیزاب سے مو دو کے دیکھ لے ساپ ہو جائے گا پھر کوئی دو جے کلوا نہیں بولے گا ابہ کہی بھی ریل بنانا شروع ہو جاتا ہے بیچھے والے بھی بس یہی سوچ رہا ہوں گے کہ یہ کون کہتا ہے کبھی بھی کہی بھی ریل بنانا شروع ہو جاتا ہے ابہ چمکادر ریل بنانے کے لیے بیچارے انکل تھے چھنی چھن کے خود بیٹھ گیا ہے ابہ موٹر نیچے دیکھ کے بنا ایک بھی بار گرینا تو تجھے بھی اس میں ڈال دوں گا بیچارے انکل بھی سوچ رہا ہوں گے اگر یہ ان کا بیٹا نہ ہوتا نا تو کب کا اس مٹائی کے ساتھ اسے بھی پکا دیتے ابہ تُو پاگل ہے کیا نہیں مجھے یہ بتا تُو پاگل ہے ہمیں پاگل سمجھاوا ہے تجھے ریل بنانے کا ٹائم نہیں مل رہا سالے اتنی تو ہم دیکھ نہیں پا رہے جیتنی تیز تو ڈالے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے ریل بنانے کا ٹائم نہیں مل رہا اور اگر تجھے ٹائم مل بھی جاتا تو ایسے کپڑے پین کے ریل بنانے تھی کیا ابہ شادی کے لئے کپڑے لیا ہے تُو رہے تو سالے کچھ پیدنے کے لئے بھی نہیں لیتا یہ کیا ہے مجھے تو بیچارے انکل آنٹی پہ ترس آ رہا ہے یہ بیچارے کیسے جھیلتے ہوں گے اس کو آئے ہم باراتی ایسی باتیں دوسروں سے نہیں پوچھتے میرے بھائی پوچھنا ہے تو جا کے ڈاکٹر سے پوچھ اگر تھوڑا بہت پڑھ لیتا تو کیا بھی کرتا ہے تیرا وہ بیچاری کچھ کہہ نہیں رہی تو اس کو کچھ بھی بنایا جا رہا ہے ہمارا کوئی اولاد ہوں ہاں ہو ضرور ہو میری دعا ہے کہ ہو لیکن تیرے جیسی نہ ہو اولاد ہو تو بھاوی جی پہ چلی جائے تیرے پہ نہ جائے کیونکہ ایسی شادی کا سیزن 2 دیکھنے کی ہمیں اب ہمت نہیں ہے ایسی آج کے لئے بہت ہے اب تمہارا کام تو میں پتا ہے نا کیا ہے اور یہ ویڈیو صرف مزے کے لئے تھی تو اس کو مزے میں ہی لے نا کسی کو بھی ایٹ دینے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے خاص کر کے مجھے یہ ویڈیو راجہ بھائی کو نیچہ دکھانے کے لئے بلکل نہیں تھی صرف مزے کے لئے بنایے تو اس کو مزے میں لے رہا آگے ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ